یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر ہم مثال پنجاب کے دوسرے بڑے شہر بھی کافی بہتر ہوئے ہیں پچھلے اگر بیس سالنگ میں دیکھیں لیکن ایک پریکٹیکل شہر ہے لاہور ایک کافی حد تک کافی بہتر شہر ہو گیا ہے اور کیونکہ ہمیشہ ہم کراچی سے مقابلہ کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے صفائی کا نظام ہے انڈر پاسز ہیں فلائی اوورز ہیں پورا پبلک ٹرانسپورٹ کے بہت ہی زبردست نظام ہے اورنج ٹرین ہو گیا پھر بی ایٹی ہو گئی پھر بسز بڑی اچھی چلتی ہیں اور اوورال بھی میں دیکھتا ہوں کہ ٹریک بھی زیادہ آرگنائز ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کامران مسئلہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو ایک چیز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کرپشن نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کمیشن نہیں لیا جاتا ہوگا چیز یہ ہے کہ ایک ایک تو سٹرونگ ایڈنسٹریشن یعنی ایک وہاں بالکل ایک ڈیریکشن دے دی جاتی ہے چاہے پروید علائی ہوں ایکس وائی زیاد کوئی بھی چیف منسٹر ہو کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہے کم بورٹ میں ہے یہ یہاں پرابلم مجھے یہ نظر آرہی ہے کہ یہاں تو ایک تو پرابلم انکومپٹنس ہے انکومپٹنس انجینئر آپ ساری آپ یہاں کے فلائی آورز اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایک فلائی آور آپ بتا دیں جو جو واقعی آپ کو ریشنل فلائی آورز یا انڈر پاس بھی انڈر پاس دیکھ لیں آپ اب یہ جام صادق بریج یہ تیسری مرتبہ ٹوٹ رہا ہے اچھا آپ توڑ رہے نا تو پہلے تو جنہوں نے یہ خراب کیا ہے ان کو اکاؤنٹبل کیوں نہیں بنایا جاتا کتنے لوگوں کتنے افسران کے خلاف اس شہر میں کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے یہ اللیگل چیزیں کی آج جب ہم بات کر رہے ہیں ڈسپارٹی کی اور بہتر گاوننس کی یا بہتر ڈیلیوری کی ہم ابھی لاہور اور کراچی کو کمپیہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ اس کی کتنی بڑی وجہ ہے کہ لاہور میں جو کنسسٹنٹلی یا جتنی بھی لیڈرشپ رہی ہے جو کہ چیف منسٹر رہے ہیں وہ اون کرتے ہیں سٹی کو ان کو وہاں سے ووٹ بھی ملتا ہے وہ وہاں پہ بہت ہی اگریسیولی جاہر ہے کہ وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو پوزیشن ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد اور یہ شہر جو وہ تریڈیشنلی ووٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو اس لیے پیپلز پارٹی کی چیف منسٹر تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل یہاں نہیں ہوتا چاہے وہ یہاں پیدا ہو شاہ صاحب ماشاءاللہ یہی ہے سب کچھ یہی ہے جتنے ہم ہیں جتنے وہی ہے تو مطلب مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیلیوری شاید اس وجہ سے نہیں ہوتی ہو کامران دیکھیں وہ میں اس کو بھی کیونکہ مراد علی شاہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں انہوں نے یہی کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے نا مطلب اگر سن پیٹ سے یا اندر سے حاصل کی ہے یا پٹاروں سے حاصل کی ہے ذرداری صاحب نے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ concern نہیں ہوگا لیکن خود دیکھ لیں ہیدر آباد کی مثال میں صاحب نے دیکھتا ہوں ہیدر آباد دیکھ لیں نا آپ اس کو کہ ستائیس بچ ستائیس لوگ زندہ جل گئے جن میں سے انیس بچے تھے اب اور ان میں زیادہ تر لوگ جو جلے ہیں اس لیے کہ کوئی پراپر بنز وارڈ نہیں تھا یہاں جب ایٹی سیون میں صدر بوم بلاسٹ ہوا تھا اس وقت یہ تیہ ہوا تھا اس نے آپ کتنے کراچی میں کتنے بنز وارڈ ہیں حالانکہ کراچی میں ہیلتھ سیکٹر میں کچھ چیزیں بہت بہت بہتر ہوئی ہیں نا ای بی سی ڈی بہتر ہوا ہے موبائل چیزیں ہوئی ہیں ایس آئی ایو ٹی کو اچھی سپورٹ کر رہے ہیں انڈرس کو اچھی ساری چیزیں ہیں لیکن جو گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں ان کا آج بھی برا حال ہے آپ جنہ ہاؤسپٹل چلے جائیں اب باسی شہید چلے جائیں اب سویل آسپٹل چلے جائیں ان کے جنرل باسی شہید میں تو جا ہی نہیں سکتے ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں آپ اگر دیکھیں اگر اچھی بسیں چلیں گی اچھی اب اگر پنجاب میں پندرہ روپے کی نان مل رہی ہے یہاں بیس روپے کی کیوں مل رہی ہے اور جبکہ آپ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ نے سستہ کیا تو اگر اس کے باوجود سستی نہیں بکھ رہی تو اس کا ڈیریکٹلی تعلق گورننس سے ہے کہ یا تو آپ کے جو افسران ہیں وہ دیار ہائیلی کرپ ان کے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں اور میں مہنگائی کا تعلق ہمیشہ گورننس سے رکھنا ہوں بیڈ گورننس لیڈ ٹو میسیف پرائیس آئی کیونکہ یہ تیہ کرتے ہیں دباؤں کے ایک پرائیس وہ تیہ کرتے ہیں باقی جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ تیہ کرتے ہیں باقی جو فود انسپیکٹرز ہیں وہ آپ بورڈ آف ریونیو صرف اٹھا لیں کتنی کتنی آپ بورڈ آف ریونیو میں آپ ایک فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے ہیں آپ سندھ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں جہاں پر ایک جگہ سے فائل دوسری جگہ آپ بغیر پیسے کے موو کر دیں وہ تو کامران میں نے تو پینشن کے بارے میں یہ کہا تھا اور مرتضی وحب سے کہا تھا کہ یار کم سے کم اتنا تو کر دو کہ پینشن والا جو ساٹھ ستر سال کا آدمی ہوتا ہے اس کو چار جگہ فائل لے کے گھومنا پڑتا ہے اور ہر چار جگہ پر پیسے دینے پڑتے ہیں تو ون ونڈو آپریشن کر دو ایسا نہیں ہے کہ آپ چیزیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو افسران ہیں ان کو اپنی ان کو منسٹرز کا اندازہ ہو گیا ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح تو نا اہلی جو ہے نا اہلی اور کرپشن یہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگی سیف سٹی پروجیکٹ کھالے کوئی آج کا ہے سیف سٹی پروجیکٹ لیکن اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے اس کا ایک اپورٹن بات ہے خالی چیز سندھ گورنمنٹ یا کراچی کی گورنمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہے یہاں پر تو ایک عجیب نظام ہے نا کہ تقریباً کامران تو یہ سندھ اسمبلی فیصلہ کیوں نہیں کرتی ہے سندھ اسمبلی یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی ہے کہ بھائی سندھ جو ہے یا کراچی جو ہے انڈر ون امریلہ ہونا چاہیے آپ اس میں ڈی ایچے بھی رکھیں آپ اس میں کیڈٹورنمنٹ بورڈ بھی رکھیں آپ اس میں کی ایم سی بھی رکھیں اور ہونا چاہیے انڈر ای سٹی فادر انڈر ای میر ہونا چاہیے پولیس جو ہے میں مجھے خود ایک ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا ہے کہ آخری ایک دیر سال میں ہم اپنے پنجاب سے ٹرانسفر یہاں کروا لیتے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ سے ایک ڈیر سال پہلے یعنی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کراچی کو صرف اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے اس افسر کا اس افسر کی اونرشپ کراچی سے ہوئی نہیں سکتی اسی لیے کوئی ٹریفک ابھی ہم نے بات دیکھی ٹریفک نظام تو کچھ ہے ہی نہیں نا یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں ہے 2013 کا جب آپریشن شروع ہو رہا تھا اس میں یہ ساری چیزیں اٹھا کے دیکھیں اس وقت کے منٹس اس وقت کے فیصلے یہ ساری چیزیں تیہ کی گئی تھی کہ کاروں کی ریجسٹریشن ہوگی موٹر سائیکلز کی ریجسٹریشن ہوگی کراچی میں کوئی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ سامنے نہیں نظر آئے گی ہے ہی نہیں ہے ہوتی پبلک ٹرکوں کی بسوں کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے اور جب وہ ریجسٹریشن کا پروسیس شروع ہوا تو ایک ہفتے میں پتا چلا کہ کراچی میں چھے لاکھ لوگوں کے پاس لائسنسی نہیں ہے جب وہ پروسیس شروع کیا گیا تو رش اتنا لگا کہ اسے ابینڈنٹ کر دیا گیا تو یہاں ایک ویل جو ہے نا کوئی قانون نہیں ہے نا آپ ٹریفک میں آپ نے جیسے کہا اگر آدھی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ہیں ہی نہیں اور اگر ہیں تو وہ غلط ہیں یا یہ کہ وہ اپنی بر آکے خود لگا رہے ہیں آدھی سے زیادہ گاڑی ہے تو ایسی ہے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہر چند مہینے بعد یہ ڈرائیو دوبارہ کی اشریع ہوتی ہے کالے شیشوں والی ہے کالے شیشوں کے علاوہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی کس شہر میں ایسی مسلح گاڑیاں جس میں کے پیچھے بارہ بارہ اسلحہ بردار لوگ بٹے ہیں ڈھاٹے بانے ہوئے اور وہ گھوم رہی ہیں ایک نہیں دس نہیں بیس نہیں سیکڑوں گھوم رہی ہیں پورے شہر میں اور کوئی باہر آیا ہے غیر ملکی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑا شہر ہے اور اس میں ہر دو تین مہینے بعد یہ آرڈر آتا ہے کہ کوئی جو ہے پرائیویٹ گارڈز لے کے نہیں گھوم سکتے تھے اور کھولیاں گھوم رہے ہیں تو یہاں بیسیکلی جو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک ویلنگنس ہے جو ہے کہ کراچی کو ایک بہتر شہر بنانا ہے وہ کہیں ہوگی کہیں کسی کونسپٹ میں ہوگی لیکن جتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں جتنی میسیف دیکھیں آپ نے خود کم سے کم ساٹھ سے ستر لاکھ بچہ اوورال پاکستان میں دوزہ ڈھائی کروڑ اور کراچی میں پچاس سے ساٹھ لاکھ بچہ اسکول جانے کے قابل ہی نہیں ہے اسکول جاتا ہی نہیں ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا کہ سولہ سال سولہ سال میں سندھ کو ایک موڈل پروونس بننا چاہیے تھا سندھ کو دوسرے سوبوں سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہاں مور ایلیس ایک ہی گورنمنٹ رہی ہے اس لیے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو موازنہ اس لحاظ سے نہیں بنتا کہ آپ کے سولہ سال جو ہے وہ کنٹینیوز ہے آپ کے جس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر تو آپ کی پرفارمنس باقی سوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہونی چاہیے تھے بہت بہت شکریہ مظربات حوالے ساتھ موجود تھے کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتقابات کی آمد آمد ہے اور آج وہاں پر ایک افرا تفریقی صورتحال ہوئی صدارتی بحث کے دوران صدر بائیڈن اور جو کہ سابق صدر ٹرمپ کے دربیان تھی صدر بائیڈن ایسا لگتا تھا کہ کئی ووقعوں پہ وہ حواس باختا ہیں ان کی گفتگو میں تسلسل نہیں تھا غیر تسلسل گفتگو تھی اور کئی بار ایسا لگا کہ وہ بار بار بھول رہے ہیں جس کے بعد سے نیموکریٹک پارٹی میں ایک توفان سا مچا ہوا ہے صدر بائیڈن کو رخصت کرنے کی بات ہے اور یہ کہ فوری طور پہ ایک نئے امیدوار کو میدان میں اتارا جائے ایک بہت ہی غیر معاملی صورتحال پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد